بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے بیالوجی کو اس کے انٹرڈکشن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو یہ کلاس کلاس نائن کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں کیپی بورڈ سے یا پنجاب بورڈ سے ایون فیڈرل بورڈ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یا اور جو بھی لوگ بیالوجی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں آج ہم سٹارٹ کریں گے بیالوجی کو اس کے انٹرڈکشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے جی بیالوجی is the science of life یعنی بیالوجی وہ science ہے science کا وہ برانچ ہے جس میں ہم life کے بارے میں study کرتے ہیں یعنی life سے related جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم study کریں گے کہا پہ بیالوجی میں یہ جو بیالوجی کا ورڈ ہے یہ دو گریک ورڈ کا کمبینیشن ہے اسے مل کر ایک ورڈ بنا ہے بیالوجی وہ دو ورڈ کون کون سے ہے اس میں ایک ہے ہمارے ساتھ بائو سو بائو مینز لائف یعنی بائو زندگی کو کہتے ہیں لائف کو کہتے ہیں and Logos means to study Logos ہم عام طور پر study کو کہتے ہیں یعنی زندگی کی study کو ہم بیالوجی کہتے ہیں آسان لفظوں میں یعنی اب زندگی کی study سے کیا مراد ہے زندگی جو ہوتا ہے وہ تو living organism کی ہوتے ہیں یعنی جو جاندار جو جاندار living ہو تو اس کی زندگی ہوگی نا تو ہم سیمپلی اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں The study of living organism The study of living organism is called biology سو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک سیمپل definition ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں ان کے من divisions کے اندر ان کے اندر تری من divisions ہیں یعنی مختلف چیزیں ہم بیالوجی میں study کرتے ہیں مختلف living thing کے بارے میں study کرتے ہیں لیکن ان living thing کو ہم نے تین من divisions میں تقسیم کیا ہے اور وہ تین divisions جو ہے وہ کون کون سے ہے وہ اس میں first of all ہمارے ساتھ ہے botany botany it is the study of plants یعنی جتنے بھی ہمارے ساتھ پودے ہیں جس میں ہمارے ساتھ grasses ہے shrubs ہے بڑے بڑے trees ہیں ان سب کو ہم نے یہاں پہ botany میں include دیا ہے تو اس سب کا study ہم botany میں کرتے ہیں اس میں ہم جو green algae آگرہ ہے اس کا study بھی ہم botany میں کرتے ہیں اس میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ plants green color کے ہوتے ہیں اور اس کے مختلف ڈرسٹک ہوتے ہیں جس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر سکتے اور وہ auto tropics ہوتے ہیں خوراک خود اپنے لئے تیار کرتے ہیں تو اس سب کو ہم in botany کے جو division ہے botany division میں ہم دالتے ہیں دوسری جو division ہے وہ ہمارے ساتھ ہے zoology zoology zoo means اپنے یاد رہنا ہے students zoo means animals اور logus means ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ study کو کہتے ہیں so it is the study of animals یعنی جتنی بھی جانور ہے ان جانور کے study کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں zoology zoology کے اندر بھی ہمارے ساتھ پر مختلف قسم کے animals آتے ہیں دو main division میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے دو main groups میں ہم نے تقسیم کیا ہے on the basis of vertebral column جو ان کا big bone ہوتا ہے ایک کو ہم vertebrate کہتے ہیں اور دوسرے جو ہمارے ساتھ ان کو ہم invertebrate کہتے ہیں ترڈ جو ہمارے ساتھ من ڈیویجنز ہے بیالوجی کا وہ ہے microbiology micromines small یعنی very small جو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں جس کو ہم observe کر سکتے ہیں through microscope net eye کے ذریعے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم micro کہتے ہیں یعنی microbiology میں اس کو ہم study کرتے ہیں اور it is the study of micro organisms یہ micro organisms کا study ہے یعنی micromines microscope سے نکلا ہے very small بہت چھوٹے organism living things کو کہتے ہیں یعنی وہ organism جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس کو ہم microscope کے ذریعے observe کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم microbiology میں study کریں گے اور یہ تیسرا مین برانچ ہے biology کا اس میں ہمارے ساتھ viruses آتے ہیں bacteria آتے ہیں and microscopic fungi وہ fungi جس کو ہم microscope کے ذریعے دیکھتے ہیں اس کو بھی ہم microscope اس کو بھی ہم microbiology کا اندر study کرتے ہیں سو یہ تھا ہمارے ساتھ introduction کے biologی کیا چیز ہے اور اس کے اندر جو management groups ہے جو management divisions ہے وہ کون سے ہیں next lecture میں ہم branches اور biologی کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ request ہے کہ آپ اس lecture کو ضرور دے کے اس lecture کو آپ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر اس میں کوئی چیز مجھ سے رہتے ہو کوئی چیز مجھ سے رہتا ہو یا کوئی آپ کو confusion ہو تو آپ comment section میں ضرور بتائیں مجھے میں انشاءاللہ آپ کو answer کروں گا thank you so much میں انشاءاللہ